شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف مولا علی شہرِ خدا کی یہ شانے پڑتا تھا کہ کہیں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں انا مدینة العلم والی بابوہا کہیں پر مولا علی شہرِ خدا اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے معارف کا تذکرہ کر رہے ہیں کہیں فرماتے ہیں کہ میں صورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو ستر اونٹ بھر دوں کہیں فرماتے ہیں کہ میں مسند لگاؤں تو میں طورات و انجیر اور قرآن میں سے لوگوں کے فیصلے کروں پھر کئی صحابہ کرام قصرت سے روایات ہیں جو فرماتے ہیں کہ مولا علی شہرِ خدا سے زیادہ ہم میں کوئی عالم ہوا ہی نہیں تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہیں میں مولا علی شہرِ خدا کی یہ شانے پڑتا تھا آقا علیہ السلام کی یہ نوازشات پڑتا تھا لیکن دوسری طرف مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر مولا علی شہرِ خدا امامِ ولایت ہیں اور آپ سے بڑا عالم کوئی ہوا نہیں قرآن کے معارف آپ سے زیادہ کسی نے جانے نہیں سیدنا عمرِ فاروق کہتے ہیں کہ علی المرتضی سے بڑا ہم میں قاضی کوئی نہیں ہوا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی عمر میں بچے تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی پہلے ہوں پھر تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک تک آپ کی خدمت میں رہنے والے بھی ہوں پھر تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شرفِ دامادی بھی عطا فرما رکھا ہو پھر آقا علیہ السلام کی پرورش میں آپ کی زیرِ کفالت پلے ہوں اور ادھر آقا علیہ السلام کی نوازشات ہوں اور جب آحادیثِ مبارکہ کا بیان آئے تو صرف پانچ سو چھتیس آحادیث آپ سے منصوب نظر آتی ہیں پانچ سو جو محدثین نے بیان فرمائی یعنی ہزاروں کے عدد سے بھی نیچے صرف پانچ سو چھتیس مرویات ان کتب کے اندر مولا علی شیرِ خدا سے ثابت ہوئی تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے سکون نہیں لینے دیتی تھی میں نے خیال کیا کہ شاید کسی سے ساہون عدد غلط نہ منشن ہو گیا ہو میں نے ان محدثین کی ساری کتب کا پھر سے جائزہ لیا کہ کہیں کسی نے کوئی اور عدد لکھا ہو فرماتے ہیں کہ سب نے کسرت سے یہی عدد پانچ سو چھتیس آحادیث کا ہر جگہ بیان کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مملہ ساہون نہیں ہوا صرف امام احمد بن حمل آپ سے آٹھ سو سے زائد آحادیثِ مبارکہ نقل کی اور بیان کی اس کے علاوہ فرماتے ہیں مجھے اس سے زائد کوئی عدد نہ ملے اور مجھے بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ امامِ ولایت بھی کوئی ہو معارف کا سلطان بھی کوئی ہو تاجدارِ کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیوزات کا منبع اکٹھا کرنے والا ہو اور احادیث کی روایت میں کیسے کم رہ جائے فرماتے ہیں میں نے پھر مولا علی شیرِ خدا کی نسبت سے ایک خدمت کرنے کا ارادہ کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اثرِ نو تمام احادیثِ مبارکہ کی جتنی کتب ہیں ان کا اثرِ نو صرف اس نیت سے متعلق شروع کیا کہ میں مولا علی شیرِ خدا کی روایات کو خود پڑ پڑ کے نکال کر لگ کروں کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ہو نہیں شکتا کہ مولا علی شیرِ خدا سے اتنی کم روایات فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پانچ لاکھ سزائے احادیثِ مبارکہ کے زخیرے کا متعلق کیا اور آپ کو مبارک ہو کہ جس شیخ کا شیخ الاسلام کے دل میں خیال بار بار آتا تھا وہ بات ویسے ہی تھی کہ مولا علی شیرِ خدا سے زیادہ کسی نے حدیث روایت دیتا ہے یہ جو آج تک عدد چلے آرہے تھے یہ سب پیچھے رہ گئے شیخ الاسلام نے اس دور میں مولا علی شیرِ خدا کی مناسبت سے اتنی بڑی خدمت کی ہے اور صدیوں کا قرض اتارا ہے جو امت پر مولا علی شیرِ خدا کا تھا آپ نے حدیث کی کتب میں غوطہ زنی کر کے حاضرینِ محترم مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ کی روایت کردہ پندرہ ہزار دو سو چھاسٹہ حدیثِ مبارکہ لکھا تھا اب حدیثِ مبارکہ کی پچھلی کتب میں سب سے بڑا عدد سیدنا عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منصوب تھا جو کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پانچ ہزار تین سو کچھا حدیثِ مبارکہ کا اور وہ سب سے ہائیسٹ نمبر تھا اس کے اوپر کسی صحابی کا نام نہیں تھا اور جب مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئی تو آپ نے اپنی روایت سے بھی ثابت کر دیا کہ مجھ سے بڑا امام کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ معارف میں غوطہ زنی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو شیخ الاسلام نے پھر قطبِ احدیث سے یہ خدمت انجام دے کر ایک بہت عظیم و شان کتاب مصندِ امام علی کے نام سے اب آپ نے ترتیب دی ہیں جس کے اندر مولا علی شیرِ خدا سے روایت کردہ پندرہ ہزار دو سو چھیاستہ حدیث کو جمع کر دیا اور یہ ایک ایسی تاریخ کی خدمت ہے کہ چودہ سو سال میں ہماری بڑی بڑی موتبر ہستیاں گزری انفوچنیٹلی یہ کرز باقی رہا اور ایک عدد پانچ سو احدیث کو اٹھا کر یہ کتنی بڑی خدمت ہے کہ تاریخ کے اوراق پر تصحیح کر دی شیخ الاسلام نے کہ نہیں مولا علی شیرِ خدا نے پانچ سو کچھ احدیث نہیں بتائیں بلکہ آپ سے زیادہ کوئی صحابی ہوا ہی نہیں جس نے روایت کی ہو کیونکہ سب سے زیادہ سیدنا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی پانچ ہزار اور کچھ اور ان سے دین گناہ زیادہ پندرہ ہزار دو سو چھ احدیث مبارکہ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ رضی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اتنی احدیث کو جمع کر لیا تو پھر میرے سہل میں سوال گیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے اتنی بڑی بڑی عظیم المرتبت ہستیاں ہوئی ہیں تو یہ کیسے عدد اوجل ہو گیا جبکہ عزیز شیخ الاسلام نے بھی احدیث کی کتب سے ہی نکالا تو اس کا جواب آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ تر جو احدیث مبارکہ کو جمع کرنے کا کام ہوا وہ ایک خاص دور تھا جس کے اندر مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ یا اہلِ بیت کی شان تذکرِ روایات کو تذکرہ کرنا اتنا اوپن نہیں تھا حالات مختلف تھے تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ شاید یہی وجہ سمجھاتی ہے کیونکہ احدیث مبارکہ جب بیان ہوتی تھی مولا علی شیخ خدا سے بھی وہ روایت موجود تھی اور اور صحابہ سے بھی ہو گی کیونکہ حضور علیہ السلام تو اسلام جب ایک چیز ارشاد فرماتے تھے اور اس مجلس میں اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں تو محدثین کچھ جان کی امان پاتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ مقصد امت تک حدیث پہنچانا ہے تو ہم کسی اور صحابی سے روایت کر دیتے ہیں مولا علی شیرِ خدا والی وہ ہائلائٹ نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے اتنا فرض ضرور ادا کیا کہ احدیث کی کتب میں کہیں نہ کہیں نکل کر دیا زہل میں تاکہ کوئی چودہ سو سال بعد شیخ الاسلام دکٹر طاہر القادری آئے اور وہ اس خزانے سے نکال کے امت کو سچ دکھا دے اور وہ ہوا یہ خدمت مناج القرآن کے حصے میں آئی شیخ الاسلام کے حصے میں آئی اس صدی کے حصے میں آئی کہ عدد اجاگر ہو گیا کہ مولا علی شیرِ خدا سے زیادہ روایت کرنے والی ہستی بھی کوئی نہیں علمی شہرتی آفتہ شخصیت ڈاکٹر حسین مہیددین قادری کے علمی وعفقری خطابات ریپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی اوفیشل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں موسیقی